وہ صرف اور صرف سی آر پی کی جو جوان ہیں وہ دکھائے دے رہے ہیں اور یہ سیدھے اندر جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر بلکل یعنی کہ باہر آرے ایف ہے لیکن باہر یہاں اندر جو گاڑیوں سے جا رہے ہیں سی آر پی ایف کے جوانوں کو لے جائے جا رہا ہے گرفتاری کے چانسز بہت زیادہ ہے یہ تمام جو تیاریاں ہیں ان کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے چھے گاڑیاں قریب یہ دیکھئے قریب تین تین چار چار جو جوان ہیں وہ ان میں ہیں اس وقت اور آگے ایڈی کے افسر بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں تقریباً چھے گاڑی اس کے بعد یہاں سے گئی ہیں تو ان کو اندر لے جا جا رہا ہے سیچویشن دیکھ کر یہ اندازہ لگانا بہت زیادہ ایسا نہیں کہ حیران کرنے والی بات ہو کہ آج اندرین کے جیوال کی گرفتاری ہو جائے یقین جو تیاریاں ہیں وہ اسی طرح کی دیکھ رہی ہے حالانکہ پولیس کو شاید پہلے سے اندازہ نہیں تھا ایڈی کے افسر جب یہاں پر پہنچے اس کے بعد سے ہی جو پولیس ہے اس کی سترتہ بڑھی کیونکہ پولیس کو بھی اندازہ نہیں تھا یا پولیس کو یہ جانکاری شاید نہیں تھی کہ ایڈی اس طرح سے یہاں پر پہنچی تھی ایڈی اچانک پہنچی یہاں پر اس کے بعد پولیس کو بھی جانکاری ہوئی اور پولیس نے بھی یہاں پر جو بندوبس ہے وہ کیے ہیں مکمل بندوبس یہاں پختہ دکھائی دے رہے ہیں اس وقت اور باہر پولیس بھی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے بیریکیڈ کئی جگہ ہے کچھ کارے کرتاؤں سے بات کرتے ہیں یہ عبدالرحمن صاحب ہے سیلم پورچے بیدھائیت رحمان صاحب یہ بتائے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ آج سیم کی گرفتاری ہوگی لگ کیا رہا ہے ان کی چل رہی ہے وہ چلا رہے ہیں اس ٹائم مہدی جی کیونکہ چناؤ ہے سر پہ دلی میں اب چناؤ کے ٹائم پہ عربین کیجریوال جی کو گرفتار کرنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ انڈیا اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ جیتے گا اور مہدی جی کہیں آنے والے نہیں ہیں تو انہیں عربین کیجریوال جی کی آواز کو دبانا ہے اسے روکنا ہے تاکہ انڈیا چناؤ نہ جیس سکے یہ بتایا جو بھی ہم نے کوٹ میں دیکھا کوٹ میں سنوائی ہوئی سب چیزیں تو کوٹ یہ بار بار کہتی رہی کہ آپ ایڈی کے سامنے پیش تو ہوئی ہے اس کے بعد پتا چلے گا کہ ایڈی کیا چاہتا ہے شریب میں آتا ہوں آپ کے پاس جیسا شریب نے آپ کو بتایا سی ای آر پی ایف کے جوانوں کو اب سی ایم ہاؤس کے اندر بھیجا گیا ہے مکی منتری آواز کے اندر چھ سات گاڑیوں کے اندر سی ای آر پی ایف کے جوانوں کو بھیجا گیا ہے ابھی ابھی باہر آرے ہیں ایف تینات کر دی گئی ہے بولیس کا بھاری بندوبست ہے اس وقت بولیس کا بھاری جمعبڑا اس وقت ایرون کیجریبال کے گھر کے باہر ہیں یہ بتایا تھا اطول بھاٹیا نے ہمیں کہ جوائنٹ ڈریکٹر جو ایڈی کے ہیں وہ خود پوچھتاچ کر رہے ہیں ایرون کیجریبال سے ان کا فون لیا جا چکا ایڈی کی طرف سے اطول دیکھیں سورب ایسا کوئی ریزن مجھے نہیں لگتا کہ دلی کے مکھے منتری ارون کیجریبال کی گرفتاری آج نہ ہو کیونکہ تمام سبوت ایڈی کے پاس ہے اور ایڈی لگاتار جس طریقے سے سٹرانگ پکش اپنا کوٹ کے اندر رکھا تھا جس کے کارن کوئی بھی پروٹیکشن دلی کے مکھے منتری ارون کیجریبال کو نہیں ملی تھی جو سبوت ہے ایڈی کے پاس وہ اپنے آپ میں کافی اہم ہے اور ایک چیز آپ یاد کریے جب آج سنوائی کوٹ کے اندر چل رہی تھی تو کوٹ نے یہ پوچھا کیا آپ کے پاس سبوت ہے مکھے منتری ارون کیجریبال کے خلاف تو ایڈی کا کہنا تھا کی ہاں ان کے پاس سبوت ہے اور جب کوٹ کی دعا سنوائی جو ہے وہ آفٹر لنچ شروع ہوتی ہے تو بقاعدہ جو جج تھے ہائی کوٹ کے ان کو پورے جو ایویڈنس ہے وہ دکھاتی ہے ایڈی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے بقاعدہ ان کے چیمبر میں دکھائے جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ابھیشیک منو سنگھوی جو کی ارون کیجریبال کے وکیل تھے وہ ان سبوتوں کو نہ دیکھیں صرف جو جج ساب ہے وہی ان سبوتوں کو دیکھیں ان سبوتوں کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد دیکھئے کہ کوئی بھی پروٹیکشن جو ہے وہ ارون کیجریبال کو نہیں دی جاتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایڈی ہے اس کے پاس کتنے کہ ابھی بہت ساری فورس اور ارون کیجریبال جی کے گھر کے سامنے آئی ہے اور جس طریقے سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ایسا پرتیت ہو رہا ہے